یہودی و نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت ہوئی دعود علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے زبان سے یہاں مراد ہے کہ جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں ان کی زبان سے ہی پہلے وہ سنی گئیں اس لئے ان کی زبان کی طرف اضافت ہے وگرنہ اصل وہ کلامِ الٰہی مراد ہے کلامِ الٰہی میں اس سے پتا چلا کہ کبھی بندے کے بولنے کو رب اپنا بولنا کہتا ہے اگر بندہ بول کے کہتے میں یوں کام کر دوں گا تو ہو اللہ کا بندہ تو ایسا ممکن ہوگا کہ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو شرک نہ ہو میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں آیا اس لئے ہوں تاکہ میں تجھے بیٹا دوں بیضن اللہ بھی نہیں کہا اگر بیضن اللہ بھی نہیں کہا جبریل کی کسری پوزیشن سرکار والی پوزیشن نہیں ہے اگر وہ کہیں میں بیٹا دیتا ہوں خدا یہ نہ کہے یہ شرک ہے قرآن یہ نہ کہے یہ شرک ہے تو پھر نبی اگر کہے کہ میں تجھے جنت دیتا ہوں تو اس میں کوئی بزار کرنی ہے اللہ بھی نہیں کہا میں تجھے جنت دیتا ہوں مولا یا صلی و سلیم آئمان آبادا عالی حبیبکا خیر الخلق کولی ہیمی مولا یا صلی و سلیم موسیقی